بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ہے ریلیٹڈ پولٹیکس اور نواز شریف کی ریکارڈڈ جو ہے وہ تقریر کہلیں یا پریس کانفرنس کہلیں وہ تیس چینلوں نے پاکستان میں دکھائی ہے یہ وہی نواز شریف ہیں جو سکونڈرل ہیں بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں یہاں سے ملک سے بھاگے ہوئے ہمارے سزا یافتہ مجرم جو علاج کرانے گئے تھے کچھ دن کے لیے اور اس کے بعد سے غائب ہیں آج تک واپس نہیں آئے ڈھائی تین سال ہو گئے تو یہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے یہاں پر چوروں اور ڈاکوں کو ازادی دی جاتی ہے یہ پیمرا کس طرح کے قانون لارہا ہے کہ وہ اس کانفرنس کو بات کرنے کا موقع دے رہے اور تمام چینلز جو ہیں وہ اس کو دکھا رہے ہیں تو یہ ایک علمیہ ہے ہمارے ملک کا جس میں کبھی بہتری آنے کی امید ہم نہیں کر سکتے یہ معاملات ہمیشہ برے سے برے ہوتے ہی نظر آتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوات میں آج کل حالات پھر سے خراب ہو گئے ہیں سوات میں اسکولوں کے بچوں کے اوپر پھر سے حملے سٹارٹ ہو گئے ہیں کہاں ہیں ہماری فوج جنہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارے بچوں پر حملہ نہیں ہوگا اور ہم دشمن کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے بھائی آپ دشمن کے بچوں کو تو بات میں پڑھائی گا پہلے اپنے بچوں کو تو محفوظ کریں یہ پھر سے معاملات کیسے شروع ہو گئے ہیں یہ کون اجازت دے رہے ہیں ہمارے ملک میں پھر سے تخریب کاری کرنے کی دہشتگردی کرنے کی اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ کہاں سو رہی ہیں کہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں تو یہ بچوں پر حملہ ہوا ہے ڈرائیور جو ہے وہ مر گیا ہے اس میں گولی لگنے کی وجہ سے اور دو بچے ایک بچہ ایک بچی زخمی ہوئے ہیں تو کہاں پر ہے فوج کہاں پر ہیں ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے جو ہمارے ملک میں امن لا رہے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کدھر ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں یا ان کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ وہ عمران خان کے پیچھے لگ جائیں اور عمران خان کو کسی طرح ٹانگیں پکڑ کے کھیج کر نیچے کریں وہ بھی کرتے رہیے گا آپ بھائی لیکن آپ کا ملک کا تو خیال کریں یہ ملک جو ہے وہ دیوالیا ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑھا وہ لوگ آپس میں علج رہے ہیں لڑڑ ہیں اور کسی سے کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے عوام جو ہے وہ مجبور ہے تکلیف میں پیٹرول مہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہوئی سبزی مہنگی ہے آپ سبزی لینے جائے آپ کو اندازہ ہو کہ ہزار روپے کی بھی سبزی نہیں آتی اتنی مہنگائی ہوگا یہ فروٹ سے زیادہ مہنگی سبزی ہے تو آپ لوگ کہاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کہاں ہیں حکومتیں کہاں ہیں نواز شریف کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے اور الیکشنز جو ہے اس پہ حصہ لیں گے وہ آئیں بالکل آئیں یہاں آئیں اپنی جو کیسے سے ان کو فیس کریں پہلے جیل جائیں پھر اپیلے کرتے رہیں اور جیل میں بیٹھ کر ان کو جو کرنا ہے وہ کریں تو یہ کس طرح کا ملک کس طرح قانون ہے کہ وہ یہاں آکر لیکشن لڑیں گے تکریریں کرتے پھریں گے جلسے جلوس کرتے پھریں گے یہ کیسے ممکن ہے یہ وہی لوگ ہیں انہی کی حکومت ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات کسی طرح جو ہے وہ مٹی کے نیچے ڈال دی جائیں اور یہ لوگ عیاشیاں کرتے رہے جیسے کرتے چلے آئیں اپنے سالوں میں تو یہ جب معاملات ہوتے ہیں تو دل دھکتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں دوبارہ سے آپ کو پتہ ہے راولپنڈی میں تاجروں کو پھر سے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئے ہیں یہاں جو ٹورسٹ آ رہے تھے ان ٹورسٹ کو اگوا کیا جا رہے ہیں اب یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں یہ پھر سے بدامنی اور ملک میں انتشار کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے عوام کو اور یہ سب جو ہیں وہ باہر کی طاقتیں کر رہی ہو یا دوری طاقتیں ہوں یہ سب شامل ہیں یہاں پر جو بھی ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اور یہ جو بھی ہو رہا ہے ان پچھتر سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ہی کام ہے سارے یہ میں آپ کو جعوید چودری صاحب جو انکر ہیں انہوں نے یہ برملا کا ہے ایک پروگرام میں کہ عمران خان کی جب ملاقات ہوئی جیپ و آرمی سٹاف سے تو انہوں نے کہا آپ بائیس سال سے حکومت کر رہے ہیں ہم پچھتر سال سے کر رہے ہیں تو اب اندازہ لگا لیں ہاں کہ پچھتر سال سے اس ملک میں فوج حکومت کر رہی ہے اور پچھتر سال سے اس ملک میں فوج شاست کر رہی ہے دفاعی ہوش کے ناخل لیں ملک کا سوچیں ملک کی عوام کا سوچیں آپ لوگوں نے کیا اس کا حل نکالا ہے کہ ملک دیوالیا ہو رہا ہے پھر ہماری نیوکلر پاور ہم بنے ہوئے کیا اس سے بھی حاد دھونے اللہ کے واسطے طرح ہوش کے ناخل لیں کچھ خیال کریں اس ملک کا اس ملک کی عوام کا دل دکھتا ہے اس تکلیف ہوتی ہے تو پھر آ کر بات کی جاتی ہے اسی طرح غم و غصے کے ساتھ تو آپ لوگ مہربانی کریں اس ملک کا کچھ سوچیں اسٹیبلشمنٹ کو میں کہوں گا آرمی کو میں کہوں گا پولیٹیشنز جو ان کو پہ کہوں گا کہ مخدارہ سوچیں ملک کے بارے میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ